آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہمیں لاہور سے موصول ہوا ہے یہ ایک نوجوان ہے جنہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے وہ لکھتے ہیں اسلام علیکم انکل میں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے گریجویشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے جواب دینے کے انداز سے میں بہت امپریس ہوا ہوں اس وجہ سے میں نے یہ جانا کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے دل کی بات کو سمجھتے ہوئے مجھے گائٹ کریں گے انکل مجھے اپنے تایا کی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میری لائف پارٹنر بنیں لیکن میرے تایا مجھے پسند نہیں کرتے آپ کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں جس سے میرے دل کی خواہش پوری ہو جائے اور تایا کا دل میری طرف مائل ہو جائے باقی میرے امی ابو سنبھال لیں گے تین سو تیرہ دفعہ آپ نے فرمایا یہ پڑھا جائے اللہم یا عزیزو یا ودودو یا عزیزو یا ودودو شروع میں ساتھ اللہم پڑھ لیں باقی پھر پڑھتا لیں کہ اے غالب اور اے خوب محبت اور پیار کرنے والے تین سو تیرہ دفعہ اگر تصور رکھ کے پڑھا جائے تایا ابو کا یا تایا ابو کی بیٹی کا یا فیملی کا یا اپنی فیملی کا تو اللہ ان کا دل آپ کے لئے نرم کر دیں گے اگر کوئی شہر بیوی کے ساتھ پیار نہیں کرتا بیوی یہ پڑھے اگر بیوی نہیں کرتی تو شہر پڑھے اگر اولاد نافرمان ہیں تو ان کے لئے پڑھا جائے جو ہے اور دوسرا صورت قریش جو ہے یہ اکتالیس دفعہ کسی وقت دن میں پڑھی جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشدائی وصیف فالیابدو رباہ آگل بیٹ اللہ ذی آتعاماہم من جوئی وآماناہم من خور تو اسے کردار اخلاق پہلی بنیادی ضرورت ہے تو دوسرے نمبر پہ یہ اللہ کا کلام بھی پڑھے اپنے رویہ بہتر کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کر